آج کے ویڈیو میں میں شیئر کروں گی بلکل سمپل سے کچھ آرگنائزر اور گرمیوں کے حوالے سے کچھ کچن کے ایسے ہیکس جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے ہیلو گائیز ونس اگین ویلکم بیک ٹو می چینل ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جائے تو اس کو لائک ضرور کیجے گا اور شیئر بھی کیجے گا نمبر ون آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی سمپل سا ہے ہم جب بھی اپنے کاؤنٹر ٹاپ کو صاف کرتے ہیں اس طرح کا ہمارے پاس جو مایکرو فائبر کا کلاث ہوتا ہے اس کے ساتھ تو ہم کیا کرتے ہیں اس طرح سے اس سے جب صاف کرتے ہیں تو اس کے اوپر جتنی بھی ڈرائے مٹی ہوتی ہیں اس کے اوپر لگ جاتی ہے اور پھر یہ جو ہمارا ڈسٹر بلکل خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو واش کرنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس طرح سے سب سے پہلے کوئی بھی ڈرائے کپڑے کے ساتھ اپنے شیلف کو آپ صاف کریں اور اس کے بعد اس پرے کر کے پھر آپ اس کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کریں اس سے آپ کا یہ جو ڈسٹر ہے بہت دن چلے گا کلیننگ بھی بہت اچھی ہوگی اور آپ کے بہت سارے پیسے بھی ضائع ہونے سے بچ جائیں گے اور کاؤنٹر ٹاپ کو جب بھی کلین کریں یہ والی جو اسپیس ہے جو ہمارا شیلف لگا ہوا ہے اس کے نیچے ڈسٹ اکثر جمع ہو جاتی ہے آپ اس طرح سے اس کو کلین کریں گے تو آپ کا کاؤنٹر ٹاپ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا ادھر بھی کوئی مٹی وغیرہ جمع نہیں ہوگی تو جی اب سمر آنے والی ہیں اور سبزی ہو گئی ہرا دھنیا وغیرہ تھوڑی سی دری کے لیے اگر باہر رکھیں گے تو اسی ٹائم میں اس طرح سے مرجہ جائے گا تو جب ہم کسی ایسی چیز میں ڈالتے ہیں سبزی میں تو چلو اس کو ہم ڈال دیتے ہیں لیکن کہیں ڈوئی دیکوریشن کرتے ہیں یا تو پھر حلیم وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو فریش ہرا دھنیا کے جو پتے ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کسی بھی بول میں ان کو ڈال کر اس کے اندر تھنڈا پانی ڈال دیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی آئس کیوب بھی ڈال دیں تو اس طرح سے آپ جب کوئی بھی سبزی رکھیں گے اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو ٹامٹر بھی ڈال دیں اگر وہ بھی تھوڑے سے مرجہ گئے تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے تو پھر آپ اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ تک اسی تھنڈے پانی میں رہنے دیں اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو یہ بلکل فریش ہو ج بلکل ایسا لگے گا جیسے آپ ابھی مارکٹ سے لے کر آئے اور یہاں پر آپ آہرا دنیا کی جو ڈنڈیا ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں پتے بھی دیکھیں کتنے فریش ہو گئے تو چھوٹی سی ٹپ ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ایڈیا جس طرح کچن کی باقی چیزوں کی ہم کلیننگ کرتے ہیں تو یہ روٹی کے رومال ہو گئے اس طرح سے جو روٹی کے ہولڈرز وغیرہ کپڑے کے بنے ہوئے تھے ان کو بھی دھونا اتنا ہی لازمی رہتا ہے کیونکہ آئل وغیرہ لگ جاتا ہے کبھی ہاتھ وغیرہ آٹے والے لگ جاتے ہیں اس طرح سے ان کو لازمی دھوتے رہنا چاہیے بلکل آسان سا ایک میتھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کوئی بھی آپ برطن لے لیں اس میں آپ پانی ڈال دیں اس میں کپڑے دھونے کا جو سرف ہے جس سے ہم کپڑے واش کرتے ہیں وہ ہی ڈال دیں اور اگر آپ چاہیں بہت زیادہ گندے ہیں تو سرکہ وغیرہ ڈالیں ادھ ایسے ہی کلین ہو جائیں گے بس اس میں ڈپ کر کے آپ کو اس کو گرم کر دینا ہے اچھی طرح سے ان کو بوائل کر دینا ہے بوائل کرنے کے بعد بس سمپل سے پانی کے ساتھ آپ ان کو واش کریں روٹی وغیرہ جب رکھتے ہیں تب میں اس طرح سے اس میں نشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ یہ گندے نہیں ہوتے ہیں بس آئل کا ہی نشان وغیرہ ہوتے ہیں تو گرم پانی اور سرف کے ساتھ بلکل کلین ہو جائیں گے اس طرح سے آپ بس ساف کریں اگر آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی داگ ہے تو تھوڑا س ساپ اور سرف لے کر ان کو پین کر سکتے ادھر وائز یہ ایسے ہی کلین ہو جائیں گے اور بس اس طرح سے میں نے ان کو ساف پانی سے رنس کر لیا ہے اور رنس کرنے کے بعد یہ جو ہنگر ہے نا اورگنائزر اس طرح کا میں نے بنایا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو اس میں ان کو لگا دوں گی اور لگانے کے بعد ان کو میں گیلری میں ہنگ کر لوں گی تاکہ ان کو دھوپ لگ جائے اچھی طرح سے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ایڈیا بھی پسند آیا ہوگا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ایڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس میں دیکھیں اس طرح کی ہمارے پاس جو پاؤچز ہوتے ہیں نمک کی تھیلیاں یا تو سنیکس وغیرہ بچے جو لے کر آتے ان کو یوز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ کپڑا لے لیں جو آپ کا دل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ لائننگ کا کپڑا لے لیں یہاں پر یہ دونوں پیسز میں نے کوٹن کے لے لیے ان کے سینٹر میں نے یہ رکھی ہے جو بیگ ہے اس کو اور سے اس طرح سے میں نے اس کے اوپر سلائی لگا دی ہے اور یہ دونوں پیسز ہے نا تقریباً نو بائی بارہ انچ کے یہ دونوں میں نے پیسز لے لی ہیں اس طرح سے ان دونوں کے اوپر میں نے زپ لگا دی ہے زپ لگانے کے بعد ٹاپ سٹچ اس طرح سے میں نے دونوں پر لگا دیا ہے اس طرح سے ان کو لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ان کو دونوں کو اس طرح سے فول کر دینا ہے اور ان کے جو کارنر سے نا ان کو آپ کو تینوں سائٹس پر سلائی لگا دینی ہے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد اس کے جو کارنر سے نا سلائی کو چھوڑتے ہوئے 1.4 انچ کے گیپ دے کر میں نے باکسز بنا لی ہیں چاروں کارنر پر اس طرح سے میں نے پہلے تو باکسز بنا کے اس کی لائنس لگا دی ہیں اس طرح سے لائنس لگانے کے بعد اب میں ان کو کٹ کر دوں گی اور اس بات کا آپ خیال رکھئے گا جہاں پر میں لائنس لگا رہی ہوں باکسز بنانے کے لیے تو سلائی کو چھوڑتے ہوئے میں نے اس طرح سے لائنس لگائی ہیں سلائی کو ساتھ رکھے میں نے میجرمنٹ نہیں کی ہے تو اس طرح سے سب سے پہلے تو اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے کٹنگ کرنے کے بعد ان کو میں سل دوں گی اور بس اس طرح سے اس کا جو بوٹم کا ایری ہے نا سب سے پہلے وہاں پر میں سلائی لگا دوں گی اس بات کا خیال رکھئے گا اندر کا جو ہم نے کپڑا رکھا ہے نا اس کو بھی ساتھ ساتھ اچھی طرح سے سلائی لگا دینی ہے اور جو جپ والی سائیڈ ہے نا اوپر کی سائیڈ وہاں پر میں نے دو لوب بنا لیے ہیں اسی کی ڈوری بنا کے تو بس جپ کو میں نے کھول دیا ہے اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بیگ ریڈی ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی کاؤسمنٹک کی چیزیں اس میں یوز کر کے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ اس میں ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی بھی چین پڑی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں آپ کا چھوٹا سا ایک سلنگ بیگ ریڈی ہو جائے گا یہاں پر میرے پاس ایک پرانی سی چین پڑی بھی تھی میرے بیگ کی وہ میں نے نکال دی ہے اس طرح سے میں نے اس میں لگا دی ہے اور آپ لک چیک کریں کتنا کیوٹ قسم کا ایک بیگ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا تو آئی ہوپ آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ آئیڈیا نیکسٹ آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی اسی طرح کی میں نے ایک بیگ کو یوز کر کے اس طرح کے میں نے ٹین بائی تھرٹین انچ کے دو پیسز کو ریڈی کر لیا ہے اس میں بھی میں نے سیمی پلاسٹک کو استعمال کیا ہے اس طرح سے جو اس کی اوپن ایریا ہے وہاں پر زپ لگا دیں گے زپ کو پہلے ایک سٹچ میں لگا کے پھر اس کے اوپر ٹاپ سٹچ لگا دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ زپ لگ جائے اور یہ جو کپڑے کا پیس ہے ابھی تو میرے پاس ایک پیس ہی ہے بعد میں نے اس کو کٹ کر کے دو کر لیے تھے آپ اس کو کٹ نہ کیجئے گا ایسے ہی لگا دیجئے گا زپ تو یہاں پر دونوں سائیڈز پہ میں نے اس طرح سے زپ لگا دی ہے زپ لگانے کے بعد دوبارہ اس کا جو بوٹم کا ایریا ہے نا اس پہ میں نے سلائی لگا دی تھی کچھ اس طرح سے میں نے اس کو کھول دیا تھا اور بعد میں نے اس کا بوٹم کا ایریا ہے نا وہاں پر دوبارہ سلائی لگا کے اس طرح سے میں نے اس کو کر دیا اور کرنے کے بعد بوٹم کا جو اسٹچ ہے نا وہ اور زپ دونوں آمنے سامنے رکھ کے ایک اسٹچ میں نے لگا دیا ہے دونوں سائیڈز پہ اس طرح سے میں سلائی لگا دوں گی اور اس طرح سے اسٹیچنگ کرنے کے بعد اس کے جو زپ والی سائیڈ اور بوٹم والا آئریا ہے دونوں اس کو اس طرح سے جب ہم فلیٹ کریں گے تو بلکل یہ ہمارے پاس سپائر شیپ میں ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے پیس تو اس طرح سے اس کو فلیٹ کر دینا ہے جب آپ اس کو اس طرح سے کریں گے تو بلکل یہ فلیٹ ہو جائے گا ٹرائنگل شیپ آ جائے گی اوپر کی طرف اس طرح سے اور جہاں سے زپ لگی ہوئی ہے اسی سائیڈ پہ آپ 4.5 انچ کا ایک ڈاٹ لگا دینا ہے اور دوسری سائیڈ پہ 3 انچ کا ایک ڈاٹ لگا دینا ہے اب یہاں پر اس طرح سے ایک لائن کھینچ دینی ہے اور اسی طرح سے سیم میتھڈ کے ساتھ چاروں سائیڈ سمیں ریڈی کر دینی ہے سب سے پہلے یہاں پر میں پن اپ کر دوں گی اس کو تاکہ مجھے سٹیچنگ کرنے میں ایزی ہو جائے تو بس سیم میتھڈ کے ساتھ سیم میجرمنٹ کے ساتھ چاروں کارنرز میں نے اس طرح سے ریڈی کر لیے ہیں ریڈی کرنے کے بعد سلائی لگا دی ہے یہاں پر میں نے ڈبل سلائی لگائی آپ چاہیں تو پائپنگ وغیرہ کر کے اس کو بہت زیادہ سیکیور کر سکتے ہیں اب یہ جو ایکسٹرا کپڑے کے پیسز ہیں ان کو میں کٹ کر لوں گی کٹ کرنے کے بعد ان کو سیدھا کر دیں گے آج کی ویڈیو کا تینک یو جاتا ہے ایس ای فود بلوکس شباناس کچن آپ بھی ویڈیو بھی اچھا سا ایک کومنٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا نام لے کر میں تینک یو کہہ سکتا ہوں اور یہاں پر یہ بیگ میں نے سیدھا کر لیا ہے اور سیدھا کرنے کے بعد آپ خود چیک کر سکتے ہیں کتنا ایک کیوٹ سا اور بہترین قسم کا ایک بیگ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے بلکل زیرو کوس کے ساتھ کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے اس کی سلائیاں بھی لگ گئی ہیں اور اس کی سائٹس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کون کہے گا کہ ان کو ہم نے گھر پہ ہی بنایا ہے اس طرح کے جو چھوٹے بیگس آتے ہیں مارکیٹ میں جس میں ہم کاسمیٹیکس وغیرہ رکھنے کے لیے لیتے ہیں وہ بھی کافی مہنگی ہوتے ہیں اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے کپڑوں کے میچ بھی بیگس گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں آپ کو اگر سنگل سلائی بلکل سٹریٹ سلائی آتی ہے تب بھی ان بیگس کو ریڈی کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے تو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور تھوڑی سی یوسفل بھی لگی ہوگی تھوڑی سی بھی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں ملوں گی آپ کے ساتھ ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تھنکس و وچنگ ٹیک کیر اور باب بائی